اسلام علیکم اسوہ کچن میں بیلکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آن بہت ہی مزیدار سی میں آپ کو کڑی بنانا بتاؤں گی اور وہ بھی کس سے بناوں گی آپ کو میں آگے چل کے بتاتی ہوں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مزیدار ہماری کڑی بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک کپ لی ہے دال ماش اس کو میرے اچھے طریقے سے دھوک کے ساب کر لیا تھا اور پانچ منٹ پریشر میں اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے تو دیکھیں اس میں کوئی بھی دانا وغیرہ نہیں ہے تو چلی اب اس کو تڑکہ لگاتے ہیں تڑکہ لگانے کے لیے میں نے آدھا کپ لیا ہے آئل اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک باری کٹا ہوا میڈیم سائز کا پیاز ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا باری کٹا ہوا لسن ان دونوں کو ہلکا سا ہم پکا لیں گے تو دیکھیں پیاز ہمارا ہلکا سا براؤن ہو گیا اب ڈالیں گے ہم مسالے مسالے میرے گھر میں جو تھے میں نے سارے ڈال دئیے ساتھ ہی میں نے ڈالنے ہیں تین میڈیم سائز کے ٹیماتر ان کا میں نے چھلکا اتار دیا تھا اور ان کو ہلکا سا پکا لیں گے تاکہ ہماری ٹیماتر بغیرہ بھی اچھے طریقے سے پک جائیں تھوڑا سا میں ڈالوں گی ان میں پانی تاکہ ہماری ٹیماتر کچھے نہ رہیں اور اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں اب میں ڈالوں گی ساتھ اس کے تین سبز میرچ اور ایک سورک میرچ ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے زیادہ باریک نہیں کٹا درمیان میں سے تو کر دیا تھا اب ہم ڈالیں گے اس میں تال ماش تو دیکھیں یہ کہیں سے بھی لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو ہے دہی ہے یا نہیں اور جب بھی آپ کا دل کریں کہ ہم کڑی بنائیں تو ایسے ڈال ماش کو اچھے طریقے سے پریشر میں پانچ منٹ کے لیے بوائل کر دیں اور جو ہے آپ کی کڑی تیار ہو جائے گی بن کے ساتھ ہی اب ڈالیں گے ہم باریک کٹا ہوا دھنیا دھنیا ڈال کے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ اس پہ اچھا سا آئل آج جائے تو دیکھیں ماش اللہ سے ہماری بہت مزیدار سی دان ماش سے کڑی بن کے تیار ہو گئی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی چینل پہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے